ملزم نامزد ملزم نامزد اکبر نے دو دسمبر دو ہزار انیس کو گمراہ کن نوٹ تیار کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی پورے منصوبے سے واقف تھے ریفرنس کے ساتھ ملزمان کے وارن گرفتاری منسلک نیپ کے ملزمان کا ٹوائل کر کے سزا دینے کی استعدہ ہم بلکل نیک نیتی سے آئے یہاں پر اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس انٹرا پارٹی میں حصہ لے سکے اور اپنا کردار ادا کر سکے بڑا افسوسناک ہے کہ ایک پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہمیں جمہوریت چاہیے ملک میں ہمیں لیول پلین فیلڈ چاہیے وہ اپنے ورکروں پر بروسہ کرنے کے لئے تیار ہیں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپزرورز تیانت کرے اور اس الیکشن کو دیکھیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے تحریک انصاف کا نیا چیئرپین کون انٹرا پارٹی الیکشن کل میریسٹو گوھر خان نکاساتی نامزد کی جب آخرہ دیئے چیئرپین پیچھائے کے لیے امید وار بانی روکن اکبر ایس بابر کی تیرہ سال بعد پیچھائے کے مرکزی سیکیٹریٹ میں انٹری انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی خواہش کہا پیچھائے کے بانی ارکان انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں طریقہ کار معلوم کرنے آئے ہیں تاکہ الیکشن میں بھرپور حصہ لے سکیں الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی الیکشن میں اوبزرور تائیونات کرنے کا مطالبہ کہا تاریخ کے پہلے الیکشن ہیں جن میں ووٹرز ہی نہیں ہیں ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھوک رہی ہے پولنگ کب اور کہاں ہوگی کتنے میمبر ووٹ کاسٹ کریں گے کمیشنر پشاور کا تفصیلات کے لیے پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر کو خط پولنگ سٹاف الیکشن کی جگہ گاڑیوں کی تعداد کی تفصیلات بھی مانگ لی کہا انفرا پارٹی لیکشن کے پورنگ ان اخواد کے لیے سیکیورٹی انتظامات کریں گے کمیشنر پشاور کا چوبیس کھنٹے میں جواب نہ آنے پر تشویش کا اظہار نیاز اللہ نیازی کو ایک اور خط لکھ دیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تین دفعہ وزیر عاظم بنا وہ چوتہ بار وزیر عاظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ آپ کے لیے لے لیا ہے میرا آپ سے درخواست ہے آپ ان سب کو فیوری ایتھ پہ سپرائز دے ہم پاکستان اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے عوام کا فیصلہ لے لیا ہے عوام ان سب کو آٹھ فروری کو سرپرائز دیں چیئرمن پیپلز پارچی بلاول بھٹو کی للکار نون لیگ اور پی ٹی آئی کو بھی نشانے پر لے لیا کہا کہا جا رہا ہے تین مرتبہ وزیر عاظم رہنے والا چوتھی بار عوام کو مشکل سے نکالے گا دوسری طرف کہا جا رہا ہے ستر سالہ نوجوانوں کا لیڈر آپشن ہے ملک کی قسمت ان دو افراد کے حوالے نہ کریں اعتراض بزرگ ہونے پر نہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو موقع نہ دیں جانتا ہوں پاکستان میں انتخابات کیسے ہوتے ہیں آج فروری کو ہر شہری اپنے ووج کا حق استعمال کریں میں اور آپ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے جب ہماری شرم اور حیاء ختم ہو دی جاری ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے پہلے انہوں نے چار در چار دوالی کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی اب عورتوں کو گسیر کے باہر لے آئیں گے پھر تماشا بنائیں گے پہلے چیف جسٹس کی ساس کی نکال دی آڈیو تو اگر گھر کی خوابتین کے اوپر جائیں گے اور ہماری شرم اور حیاء ختم ہو جائے گی سب کی تو کل آپ کی بھی شاید گھر والی آپ کی بیگم کی بھی ہم سن رہے ہوں گے شرم اور حیاء ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں پہلے انہوں نے چار دوالی کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی اب عورتوں کو گھر سے باہر گھسید کر تماشا بنائیں گے جیر بین پی جے کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اپنے گھر کی فکر کریں کل کسی کی بھی آڈیو لیک ہو سکتی ہے امریکی ساتھ رہے نکسن کو پرائیویسی کے خلاف ورسی پر نا اہل کر دیا گیا تھا جنگ بندی ختم اسرائیل پھر وحشی بن گیا سہونی فوج کی غزہ میں اندھا دن بمباری ایک سو نو سے زائد نہتے فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے اسرائیل کے مختلف پناہ گزین کیمپس پر حملے بیت اللہیہ المغازی خان یونس رفع اور شجایہ میں بارود برسا دیا اسرائیل کے مطابق غزہ میں آج دو سو سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا حملوں سے بچنے کے لیے بے کھر فلسطینیوں نے ناصر اسپتال میں پناہ لے لی سہونی فوج نے جنوبی غزہ خالی کرانے کے لیے پھر پمفلٹ گرا دیئے سات اکتوبر سے اب تک پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے حماس کی القسام برگیڈ نے جنوبی اسرائیل پر راکٹ داگ دیئے حماس اور اسرائیل کے درمیان پھر جنگ بندی کی کوششیں قطر کا اسرائیلی جاریت پر افسوس کا اظہار قطری وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کی بحالی کے لیے دونوں جانب سے مزاقرات جاری ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں لڑائی دوبارہ شروع ہونے پر شدید افسوس ہے امید ہے لڑائی میں وقفے کی تجدید ہو سکتی ہے امریکہ کا شہریوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل پر دباؤ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے اسرائیل شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے حماس کا فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہروں اور عوامی اجتماعات کی اپیل پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتاحش بھوکتے بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنہ کرنا پڑا برطانوی کینگ جالز کا کوپ 28 کانفرنس سے ایک خطاب کہا مستقبل میں زیرو کاربن پالیسی اپنانا ہوگی دنیا کو گرین ٹیکنالیسی کی طرف منتقل ہونا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس بولے فوسل ایندن کو چلانا بند کیا جانا چاہیے فوسل فیول کمپنیاں فرسودہ کاروباری مارڈل کو دگنا نہ کریں سادر یارپی یونین ارسولہ وان نے کہا موسمیاتی تبدیلی سے نقصان اٹھانے والے افراد کی مدد کرنا ہوگی نگرام وسر آسم انوار الحقاکر کوپ 28 کانفرنس سے کل خطاب کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فنڈ قائم عالمی محولیاتی کانفرنس کوپ 28 میں تیس ارب ڈالر اکٹھے کرنے کا فیصلہ جرمنی کا بیس کروڑ ڈالر کلائمیٹ فنڈ میں جمع کرانے کا اعلان متحدہ ارب امارات دس کروڑ اور برطانیہ چھے کروڑ ڈالر دے گا امریکہ کا ایک کروڑ پچھتر لاکھ اور جیپین کا ایک کروڑ ڈالر فنڈ میں دینے کا اعلان پنجاب سے سموک کے سائے چھٹنے لگے پنجاب حکومت کا پابندیاں وقتی طور پر ختم کرنے کا اعلان نگران وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر کہتے ہیں مارکٹس بازار ریسٹورانس ہفتہ اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلیں گے تعلیمی ادارے بھی تدریسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں سرکاری اور نیجی سکولوں میں موسم سرما کی چھوٹیاں 18 دسمبر سے شروع ہوں گی آئندہ ہفتے سموک کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا لاہور میں سموک کے خاتمے کے لیے مسنوئی بارش کا منصوبہ التوا کا شکار پنجاب حکومت جہاز کا بندوبست نہ کر سکی الیکشن کمیشن پی پیس پارٹی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں آدم اعتماد کا اصحار کرتے ہیں خالد مپول صدیقی کی دھوان دھار نیوز کانفرنس الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہا حلقہ بندیوں سے لگتا ہے پندرہ سال سے مسلط لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن میں پیسہ چل رہا ہے نگران وزریالہ الیکشن کمیشن میں امران کی وابستگیاں اور اساس سے چھک کریں مصطفیٰ کمال بولے بی بس پارٹی الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کو لگام دینی ہوگی حلقہ بندیوں کی نتائج کے بعد الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کرتے ہیں قومی اسیمبلی کی چھے نشستیں کم الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرز جاری کر دی قومی اسیمبلی کی جینرل نشستوں کی تعداد دو سو چھاسٹھ ہو گئی آئندہ قومی اسیمبلی میں کل تین سو چھتیس عراقین ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں حلقہ بندیاں شائع ہو چکیں سب کچھ اپنے وقت پر ہوگا الیکشن شیڈیول آر اوز اور ڈی آر اوز کی تایناتی بھی وقت پر ہوگی صحافی نے پوچھا انتخابی شیڈیول کب جاری ہوگا چیف الیکشن کمیشنر مسکرا کر بولے آٹھ فروری سے پیچھے چوون دن کا حساب لگا لیں کس حلقے میں کون تگڑا امید بار کس کی جیت کہیں زیادہ چانس نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری قومی سبائی اور مقصود نشستوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا رہنما نون لیگ مریم اور اکزیب کہتی ہیں پارلیمانی بورٹ کا پہلا اجلاس کل سرگودہ ڈوین سے پاچی ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا بلوچستان سے امیدواروں کا فیصلہ سات دسمبر کو کیا جائے گا لاہو ڈوین سے امیدوار کے نام چودہ اور پندرہ دسمبر کو فائنل ہوں گے صد میں پاچی ٹکٹ کے لیے اجلاس سولہ دسمبر کو ہوگا اسلام آباد اور مقصود نشستوں کا فیصلہ اٹھارہ دسمبر کے اجلاس میں ہوگا مسلم لیگ نون کی ٹیم میں کھلاڑیوں کی شمولیت جاری دو سابق ارکان سپلی آن ڈوگر اور جاوید اختر انساری نون لیگ پہ شامل شہباز شریف سے ملاقات میں نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا سابق نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں آپ کی آمد سے خدمت کا سفر تیز ہوگا سائفر کیس کا ٹرائل چار ہفتوں میں مکمل ہوگا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کا اندیا کل سے سمات اڈیالہ جیل میں ہوگی وزارت قانون کا نوٹیفکیشن آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع جج ابو الحسنات ذلکر نین نے ریمارک دیئے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن آگیا اسلامت ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ہے سائفر کیس کل کے لیے رکھ رہے ہیں شیری مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا حکم نام پی سی ال میں ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود نے فیصلہ جاری کر دیا ڈی جی ایمیگریشن کو ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالت نے 21 نومبر کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا سمگلنگ روکنے والے خود سمگلرز بن گئے ڈالر کی سمگلنگ میں ملاویس کسٹم انسپیکٹر سمیت دو ملزم کی رفتار دوران تلاشی ایک لاکھ دیس ہسار ڈالرز پکڑے گئے ملزمان کا روسانہ لاکھوں ڈالرز کی سمگلنگ کے انکشو آپ ایک لاکھ ڈالر کی سمگلنگ کے لیے پچاس ہسار روپے کمیشن مقرر تھا کمیشن کی ریکم کسٹم حکام کے حوالے کا تنام معمول تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں 1169 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 61691 پر بند ہوا ادھر انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر 20 پیسے سستہ 284 روپے 96 پیسے پر بند ہوا چیف جاسس کو ملی شہانہ گاڑیاں نعلام کرنے کا فیصلہ 2020 میں غریدی کے ایک سٹھ ملین کی گاڑیاں نعلام کی جائیں گی پنجاب حکومت کی فراہم کی گئے بولٹ ٹروپ لینڈ کروسر بھی نعلام کرنے کا فیصلہ ریجسٹر سپریم کورٹ نے سیکرٹری کابینہ اور چیپ سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا گاڑیوں کی نعلامی سے حاصل رقم پپنک ٹرانس کوٹ پر خرج کرنے کی ہدایت جو کام ایکسائز انسپیکٹر نہ کر سکے اب خاجہ سرا کریں گے محکم ایکسائز لاہور نے خاجہ سراو کی خدمات حاصل کر لیں پنجاب یونیورسٹی کے قریب ایکسائز ناکے پر خاجہ سراو کی مدد سے روڈ چیکنگ ڈائریکٹر ایکسائز کے مطابق ابتدائی طور پر تین خاجہ سراو کو ڈیلی ویجیز کی بنیاد پر رکھا ہے ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ اور غیر جسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کریں گے وزیرعالہ پنجاب نے راولپنڈی میں دادو چھا جائم کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیرعالہ موسی نکوی کہتے ہیں کوشش ہے الیکشن سے پہلے جو منصوبے پورے کر سکتے ہیں وہ کر دیں اگلا وزیرعالہ نامکمل منصوبوں کو جاری رکھے گا جماعت اسلامی کے گیس گوہران کے خلاف ہڑتال کا اعلان جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں اسی کا محتاج بنا دیا گیا چار دسمبر کو سنتکاروں کے ساتھ مل کر ہڑتال کریں گے مشن آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم سیڈنی سے کینبرہ پہنچ گئی قومی کھلاڑی کل مکمل آرام کریں گے تین دسمبر سے ٹریننگ شروع ہوگی فاس بولر حسن علی کہتے ہیں سیریز میں اسمان خواجہ سے محتاط رہیں گے اسمان اردو جانتے ہیں ان کے سامنے حکمت عملی بیان نہیں کریں گے آسٹریلوی وزیراعظم نے پاکستانی قوکٹ ٹیم کو دعوت پر بلا لیا قومی ٹیم پانچ دسمبر کو دعوت میں شریک ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ میں تین نئے کنسلٹینٹ تائینار کامران اکمل سلمان بچ اور راو افتخار کا نام شامل تینوں سابق کرکٹرز چیپ سیلیکٹر وہاب ریاض کے مشیر ہوں گے نیوزی لینڈ کے خلاف قومی ٹیم کے انتخاب میں معاونت کریں گے سپیشل لیمپکس پاکستان کے تحت انٹر سکول فٹ فائف چیلنج پروگرام کا نکار ساتھ سکولوں کے اسی سزائی سپیشل کھلاڑیوں نے گیمز میں حصہ لیا سپیشل لیمپکس پاکستان کی چیئر پرسن رانک لگھانی نے کہا انٹر سکول فٹ فائف چیلنج پروگرام کا مقصد ایتلیٹس کو آگہی فراہم کرنا ہے محکمہ خصوصی افراد زندگی سیکیٹری تلہا فاروقی نے کہا سپیشل لیمپکس ورڈ گیمز بارلین میں اسی سے زائد میڈلز جیتنے والے سپیشل ایتلیٹس قومی ہیرو ہیں کراچی میں سولویں عالمی اردو کانفرنس کے رنگ دوسرے روز بھی روایتی گہما گہمی مختلف سیشنز میں عدیب اور شائروں نے گفتگو کی صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ کہتے ہیں اردو عدب کے دلدادہ افراد کی عدبی تسکین کے لیے پروگرام مزید دو روز چاری رہیں گے